ہلو فرینڈے ویلکم ہی نوم نرسنگ کیاڈمی میں نیل کانٹیوال آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج ہم دیکھیں گے ایمرجنسی ڈرگس کے بارے میں جو بھی لائیف سیونگ ڈرگس ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اگزام کی ساب سے ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے لیکن اگر آپ اگر اگر اگزام کی تحریک کر رہے ہو یا پھر آپ گورنمنٹ ہسپیٹل یا پرائیویٹ ہسپیٹل میں کام کر رہے اور پھر بھی آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ جو بھی ایمرجنسی ڈرگس ہے وہ کونسی ہے اور ان کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ان کا یوز کیا ہے اور وہ کام کیسے کرتی ہے یعنی ان کا میکنیجم آف ایکشن ہے وہ کیا رہے گا اور ان کے جو بھی کونڈا انڈکیشن ہے وہ کیا رہیں گے ہم ان پر بات کریں گے یہ کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی تو آپ کو یہ کلاس ہے وہ شروع سے لیکن ان تک آپ کو ضرور دیکھنا ہے اب ہم اپنے جو بھی لیکچر آگے شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ایڈرنلین جس کو آپ کس نام سے جانتے ہو ایپی نیفرین ٹھیک ہے دونوں سے اگر کیوں سن آجتے ہیں تو کنفیوز مات ہو جانا ایڈرنلین پوچھ سکتا ہے ایگزامینر یا پھر ایپی نیفرین پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہاں اس کو نیچرلی اپنے بوڈی میں کیا بنتا ہے ایڈرنلین بھی بنتا ہے ایپی وہ ہوتا ہے آپ کے ایڈرنل میڈولا سے کہاں سے ایڈرنل میڈولا سے سکریٹ ہوتا ہے کیا آپ کا ایڈرنلین یا پھر آپ کیا بول سکتے ہو ایپی نیفرین ٹھیک ہے اس کو اپنے کس نام سے جانتے ہیں اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ ہورمون کے نام سے جانتے ہیں ایگزامین یہ بھی پوچھا گیا ہے فائٹ اینڈ فلائٹ ہورمون کون سا ہے تو وہ ہے آپ کا ایڈرنلین ٹھیک ہے ایمپورٹینٹ ہے یہ ایگزام کے حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا ایڈرنلین کا انجیکشن اور اس میں یہ بھی لکھ رکھا ہے یہ کیا ہے ایپی نیفرین ٹھیک ہے دونوں نام لکھ رکھے ہیں نیکسٹ اس میں دیکھیں گے اس کے انڈکیسن اس کا use ہے وہ کہاں پہ کریں گے تو اس میں دیکھئے اس کا use کرتے ہیں اپن اینا فائل اکسس اگزامین بہت بار پوچھا گیا ہے اینا فائل اکسس کے لیے ڈرگ آف چوئیس ہے وہ کیا رہے گی کیا رہے گی تو وہ رہے گی آپ کی ایڈرنلین یہ یہاں پہ اس کے لیے ڈرگ آف چوئیس ہے ڈرگ آف چوئیس ہے بہت بہت پوچھا گیا ہے اور یہ آپ کو یاد بھی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو سیویر الرجی ہو اس کنڈیشن میں ڈرگ ہو تو اس کیا رہے گی آپ کی ایڈرنیلین کارڈک اریسٹ کے کیس میں بھی اپن کیا کامے لیتے ہیں آپ ایڈرنیلین کامے لیتے ہیں سیویر اسطما ہے اس کنڈیشن میں بھی ایڈرنیلین کامے لیتے ہیں سیویر بریڈی کارڈیا ہے بریڈی کارڈیا مطلب جو بھی آپ کی ہیڈ ریٹ ہے وہ کم ہو جائے ٹھیک ہے اگر وہ بہت زیادہ کم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کو کیا ملے نا ہے ایڈرنیلین کامے لینا ہے اپنیفرین کامے لینا ہے اور ہائپو ٹینشن اگر بی پی گر جائے ٹھیک ہے بلڈ پریسر کم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کام میں لوگے ایڈرنیلین ٹھیک ہے ایمپورٹینٹ ہے یہ اس کنڈیشن مطلب انڈیکیشن میں آپ کا کیا مطلب ہے اس کنڈیشن میں آپ کیا کام میں لوگے ایڈرنیلین ہے وہ کام میں لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اب اس میں بات کریں گے میکنیزم آف ایکسن یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس میں دیکھئے یہ ویسو ایکٹیو ایفیکٹ ڈالتا ہے ویسو ایکٹیو ایفیکٹ ہے وہ کیسے ڈالے گا ری ڈسٹیویشن آف بلڈ کرے گا ٹوارز ہائٹ مسل ٹھیک ہے جو بھی تو آپ کا سیٹ ہے ہائٹ کی مسلی ہے ادھر کی طرف کیا گے گا بلڈ TT کی طرف ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ہیل فول ہے کس میں سوک میں ہے کیا ایڈرنالین یا آپ کا اپنیفری ٹھیک ہے اسموث مسئل پہ کیا ایفکٹ ڈالے گا اسموث مسئل ہے اس کے کیا ہے اس کا ویسکولر ہے جب بھی اس اس کو کیا کرے گا ڈائیلیٹ کرے گا اور برونکو ڈائیلیشن کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے سیویر اسمہ میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے سیویر اسمہ میں آپ کو برونکو کونسٹکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا یہ آپ کا برونکو ڈائیلیشن کا کام کرے گا ٹھیک ہے برونکس جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گی تب کیا ہے آدمی کو جو بھی آسانی سے وہ کیا کر سکتا ہے بریٹھنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کارڈیک اسٹمولیشن یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو کارڈیک اسٹمولیشن ہے وہ کیسے کرے گا کارڈیک اسٹ میں کیسے کرے گا وہ انکریز ہیٹریٹ کیا کرے گا ہیٹریٹ کو بڑھا دے گا میں نے ابھی بتایا کیونکہ یہ کیسے کرے گا یہ آپ کی ہیٹریٹ اس کو بڑھانے کا کام کرے گا ٹھیک ہے گٹیوی ہیٹریٹ ہے تو یہ کیا کرے گا یہ ہیٹریٹ کو بڑھانے کا کام کرے گا وہ کارڈیک اسٹمولیشن کا کام کرتا ہے جو بھی ہیٹ ہے وہ کونٹیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائیٹو وہ کونٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کی انٹینسٹی کو کیا کرے گا بڑھائے گا ایسے انٹینسٹی کو یہ بڑھائے گا ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ فلسن ہے یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور نیکسٹ ہے اس میں دیکھیں ایک چیز اور جو بھی ایمیون ایفیکٹس ہے ایمیون ایفیکٹس میں یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا انہیبیشن کرے گا کس کا ہشٹامین کا ہشٹامین کہاں سے ریلیز ہوتا ہے ماسٹ سیل سے ٹھیک ہے تو جو بھی ہشٹامین ہے یہ کیا ایک ایلرزن میں کیا آپ کو کیا ایلرزن کی کنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی ایلرزن ہوا یا بھی سٹنگ ہوئی تو جو بھی ماسٹ سیل ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے بوڈی میں ہشٹامین کا سیکریشن کرتی ہے تو یہ کیا کرے گا ہشٹامین کو انہیبیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کس میں یوزفل ہوا آپ کے اینا فائل ایکسس میں ٹھیک ہے یہ آپ کے اینا فائل ایکسس میں کیا ہوا یوزپل ہوا تو ان چیزوں کو دو ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ آپ کو ہمیسا یاد رکھنی ہے اس کے لیے اگزامی پوچھ رہتے ہیں یہ اس کے کیا ہے جو مین افکٹ ہے اور یوزپل کس میں ہے اینا فائل ایکسس میں اگر اگزامی پوچھ لے یا کوئی بھی آپ کو پوچھے تو آپ کیا بتاؤگی ایڈرنیلین بتاؤگی اپینیفرین یہ چیز سمجھ گئی اب آگے چلتے ہیں ایٹروپین ایٹروپین کونسی ڈرگس ہے یہ آپ کی انٹی کولرجینک ڈرگس ہے اس کے اندر آپ کون کونسی کنڈیشن میں یہ لوگے اورگینو فوسپیٹ کی ٹوکسیسٹی ہو جائے اگر کس کی ٹوکسیسٹی ہو گئی اورگینو فوسپیٹ اس کی ٹوکسیسٹی ہو گئی تو اس کے لیے آپ ایٹروپین مسروم کی پویجنگ ہو گئی مسروم کی پویجنگ ہو گئی تو اس کے لئے کیا کامی لیں گے اپن ایٹروپین اور بریڈی کارڈیا ہے بریڈی کارڈیا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا ہیٹریٹ وہ کام رہی ہے تو اس کے لئے ہم lucji کامی لیں گے ایٹروپین ٹھیک ہے نیکسٹ یہ کیا کرتا ہے اگر جو بھی بوڈی ہے سرجری سے پہلے بھی اپن کیا کرتے ہیں ایٹروپین دیتے ہیں کیونکہ جو بھی شکریسن ہے ان کو کم کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر کلائنٹ میں اکسیسیو سالائیویشن ہو رہا ہے ڈرولنگ ہو رہا ہے تو سرجری سے پہلے اس کو ایٹروپین دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بھی ڈرولنگ ہے جو بھی سالائیویشن کو کم کرنے کے لیے سکریشن کو کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کا ایکسنہ وہ کیا ہوگا ایکسن دیکھئے یہ کیا کرتا ہے یہ بلو کرے گا کہ اس کو ایسی ٹائلنگ کولین کو جو بھی پیاس انٹیٹیومک نیورو ایفیکٹ ہے اور سائٹ ہے ان کو کیا کرے گا یہ بلو کرنے کا کام کرے گا نیکسٹ انکریز کارڈیک آوٹپٹ کارڈیک آوٹپٹ کو یہ کیا کرے گا بڑھانے کا کام کرے گا ہیٹریٹ بائی بلوکنگ ویگل اسٹمیلیشن ان ہیٹ جو بھی ہیٹریٹ ہے ان کی کیا کرے گا ویگل اسٹمیلیشن کو کیا کرے گا اس کو بلوک کرے گا ٹھیک ہے ہیٹریٹ کو بڑھائے گا اور جب بھی vagal stimulation مل رہی ہے اس کو heart کو اس کو کیا کرے گا اس کو block کرے گا تو جب بھی vagus nerve ہے اگر وہ stimulate ہوتی ہے تو کیا ہے bradycardia دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو block کرے گا جس سے آپ کی heart rate ہے وہ بڑھے گی اور کیا کرتا ہے dry secretion by blocking vagus جب بھی secretion سے ان کو dry کرنے کا کام کرے گا کیوں کیونکہ جب بھی vagus nerve ہے اس کو block کریں گے تو کیا ہوگا heart rate بڑھے گی آپ کی secretion ہے وہ کیا ہوگی کم ہوں گے تھے یہ ہے ایک ٹروپین کے بارے میں نیسٹ میں بات کرتا ہوں ہائیڈرو کوٹیشون امپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ میڈیشن دیکھ سکتے ہو ساتھ ساتھ میں چلیں گے یہ کیا ہے ہائیڈرو کوٹیشون ہائیڈرو کوٹیشون یہ کیا ہے یہ آپ کا ایک غلق کوٹیشورگ ہورمن ہے یہ دیکھئے کونسے کنڈیشن میں آپ ہائیڈرو کوٹیشون کا use کروگے کونسی کنڈیشن میں چیویر انفلامیشن چیویر انفلامیشن کی کیس میں اپن کیا کامل لیتے ہیں ہائیڈرو کورٹیشون آپ کا سیپٹک سوک ہوا ٹھیک ہے ایسا سوک تو کس کے قرآن سے ہوا انفیکشن کے قرآن سے وہ کیا ہے سیپٹک سوک اس کنڈیشن میں آپ ہائیڈرو کورٹیشون کو کامل لیں گے ایڈرینال انسفیشنسی یہ اگزاملی کوششن آیا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کامل لیتے ہائیڈرو کورٹیشون اور اس کے ساتھ میں آپ کا اسٹیٹس ایسٹھومیٹکس مطلب اسٹھما کے بار بار میں کیا رہے ہیں اٹیک آ رہے ہیں یہ کیا ہے اسٹھما کے ایک کومپلیکیٹڈ اسٹیز ہے کیا اسٹیٹس ایسٹھومیٹکس ٹھیک ہے اور copd اور systematic lupus systematic lupus arithematous ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں آپ کیا کامل لیں ہائیڈرو کورٹیشون الیسٹریٹیو کولایٹیس اور tv میں بھی ہائیڈرو کامل لیتے ہیں ہائیڈرو کورٹیشون ٹھیک ہے تو یہ اوپر والے تو تین ہیں یہ بہت زیادہ important ہے اس کے حساب سے جسے examiner پوچھ بھی سکتا ہے آپ کو یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ کون کونسی case میں آپ کو ہائیڈرو کورٹیشون injection ہے وہ کام میں لینے ٹھیک next اور آپ کو یہ contra indication ہے کس میں hypersensitivity میں اور fungal infection میں یہ کیا ہے contra indicated ہے ٹھیک ہے next next میں بات کرتا ہوں فروشیمائیڈ فروشیمائیڈ کا ایک brand name ہے تو بہت زیادہ famous ہے وہ کونسا ہے آپ کا لیسکس ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا ایک loop ڈائیوریٹک یہ کیا ہے loop ڈائیوریٹک اس کو loop ڈائیوریٹک کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ کس پہ کام کرتا ہے جو بھی آپ کا ہینلے loop ہے اس کے ascending area ہے اس پہ کام کرتا ہے تو اس کو اپن کیا بولتے ہیں loop ڈائیوریٹک دیکھئے اس کو کہاں کہاں پہ کام میں لیتے ہیں اس کو پلمانری edema ہے اس کے کے اس میں کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو بھی لنگس ہے ان میں سوزنا جائے ٹھیک ہے پلمانری area میں سوزنا جائے اس area میں آپ کیا کام میں لیتے ہیں پورسومائیڈ اس condition میں جب آپ کا congestive floor ہے ٹھیک ہے اس case میں آپ کیا کام میں لیتے ہیں پورسومائیڈ اور hyperkalemia اس کیس میں کیا کامیں لیتے ہیں آپ پروش سمائیڈا وہ کامیں لیتے ہیں یہ یاد رکھنا پوچھ لیتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک لوب ڈائیوریٹک ہے یہ کیا ایک لوب ڈائیوریٹک ہے نیکسٹ ایکسن یہ والا ایکسن ہے نا بہت بار پوچھا گیا ہے ایکزامیں تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہائپرکیلیمیا ہو گیا ہے اس اس کیس میں آپ کیا کام میں لیں گے آپ پروش سمائیڈا وہ کام میں لیں گے پلموری ایڈیما ہے اس کیس میں بھی اپن کیا کام میں لیتے ہیں اس میں اپن کیا کام میں لیتے ہیں آپ پروش سمائیڈا وہ کام میں لیتے ہیں پروش سمائیڈ کیا ایک ڈائیوریٹک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں دیکھیں گے اپن یہ کیسے کام کرے گا یہ کس پہ کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے اسینڈنگ لوپ اوف ہینلے میں نے ابھی بتایا تھا یہ کس پہ کام کرتا ہے ascending loop of ہینلے examiner آپ سے پوچھ سکتا ہے یا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی فروس سمائیڈ ہے یہ کس پہ کام کرتا ہے تو یہ کام کرتا ہے آپ کے ascending جو بھی loop of ہینلے ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے دیکھا ہوگا اس طریقے سے اپنے loop of ہینلے دیکھا ہوگا جو یہ والا area یہ ہے ascending loop of ہینلے ٹھیک ہے آگے آپ نے ایسے دیکھا ہوگا یہ یہاں پہ کیا ہوگئی اس کی collecting duct یہ کیا ہے ایک نیفرون ہے تو یہ والا یہ ہوگیا آپ کا ascending loop اور یہ کیا ہوگیا آپ کا یہ والا کیا ہوگیا descending loop ٹھیک ہے تو اس والے پہ یہاں پہ یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور next یہ کیا کرتی ہے یہ inhibit کرے گا ہے کیا کس کا inhibit کرے گا reabsorption of electrolyte جیسے آپ کے sodium chloride causing excreation of sodium calcium magnesium chloride water and some potassium اس کو یہ کیا کرے گی اس کا absorption ہے وہ reabsorption ہے وہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے next اس کا therapeutic outcome کیا ہوگا therapeutic outcome یہ ہوگا کہ decrease edema in lungs tissue جو بھی edema ہے ٹھیک ہے lungs tissue میں وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی lungs tissue میں edema وہ کیا تھی pulmonary edema ٹھیک ہے اور peripherally جو بھی بپ ہے وہ کیا ہو جائے گی آپ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر شریر سے آپ کا جو بھی پانی ہے وہ باہر نکلے گا تو کیا ہوگا تھوڑا hypovolume ہوگا تو کیا ہوگا بپ بھی وہ کم ہوگا ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے یہ ہے prosomide کے بارے میں بہت زیادہ important ہے next میں بات کہتا ہوں nitroglycerin ٹھیک ہے اس کا جب ہی class وہ کیا ہوگا coronary vasodilator اور یہ کیا ایک anti-enginal drugs ہے ٹھیک ہے یہ کیا ایک anti-enginal drugs ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہے nitroglycerin sublingual کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو sublingual کیا ہوتا ہے sublingual مطلب ایک word ہوتا ہے sublingual سب مطلب ہوتا ہے نیچے اور lingual کا مطلب ہوتا ہے tongue مطلب jeep مطلب jeep کے نیچے ٹھیک ہے below the tongue وہاں پہ اپن یہ tablet رکھتے ہیں کونسی آپ کی nitroglycerin ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے یہ کب کام میں لیتے ہیں nitroglycerin chronic and stable enginal pictories chronic and stable enginal pictories ہے اس کیسے میں اپن کیا کام میں لیتے ہیں nitroglycerin اس کو اے جے پروفیلیکسیس کے روپے بھی کام میں لیتے ہیں کس میں انجائنا پین میں congestive head failure associate with acute MI مطلب myocardial infraction کے ساتھ میں جوڑا ہوا کیا آپ کا congestive head failure اس والے کیسے میں اپن کیا کام میں لیتے ہیں nitroglycerin ٹھیک ہے next اس کا action کیسے ہوا کیا کام کرے گی یہ کیا کام کرتا ہے decrease pre-load and after-load جو بھی pre-load ہے after-load ہے اس کو کم کرنے کا کام کرے گی اور یہ کیا کرے گی dilate coronary artery coronary artery کو کیا کرے گی dilate کرنے کا کام کرے گی جیسے کیا ہوگا جو بھی آپ کا improve ہے blood flow ہے coronary vesculature جو بھی coronary vesculature اس کو کیا ہوگا جو بھی blood flow ہے وہ improve رہے گا ٹھیک ہے اس کے دوارے جو بھی coronary vesculature ہے اس کے دوارے کیا ہوگا جو بھی blood flow ہے وہ کیا ہوگا improve ہوگا next اس کا dose and root دیکھئے SL مطلب کیا ہوا sublingual dissolate under the tongue when pain begins جب بھی pain شروع ہوتا ہے تو client کو کیا دیا جاتا ہے یہ tablet ہے یہ دی جاتی ہے کہاں پہ jeep کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کیا ہوگی resolve ہوگی ٹھیک ہے اور absorb کر لی جائے گی اور اس کی tablet ہے وہ تین بار دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب client کو کیا ہوا pain ہوا enginal pain تو اس کو ایک tablet دے دی پھر آپ کیا کروگے پانچ منٹ ویٹ کروگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اگر پھر بھی resolve نہیں ہوا تو آپ اپنے جو بھی health care health care provider ہے اس کو کیا کروگی inform کروگی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لیے sublingual آپ کی nitroglycerin کام تو کر نہیں رہی تو اس کے لیے آپ کو other جو بھی pain killers ہے اور جو بھی آپ کو treatment medication وہ لینی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے nitroglycerin کے بارے میں کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں اور کہاں پہ use میں لیتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے next میں بات کرتا ہوں morphine morphine کا functional class وہ کیا ہوگا یہ کیا ہے opioid انالجیسک ہے ٹھیک ہے اور یہ chemical کس کا ہے یہ ہے alkaloid ٹھیک ہے next اس میں دیکھیں اس کا use وہ کہاں پہ کرتے ہیں moderate to severe pain body میں pain وہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس والے case میں کیا کام میں لیتے ہیں morphine کیا کام میں لیتے ہیں morphine اور myocardial infraction کے case میں کیا کام میں لیتے ہیں morphine very very important اور اس والے case میں بھی کام میں لیتے ہیں کون سے والے case میں جس condition میں nitroglycerin سے جو بھی pain وہ کیا نہیں ہو رہا کم نہیں ہو رہا تو پھر ہم client کو کیا suggest کریں گے اس کو مطلب اس کو کیا دیں گے اس کو دیا جاتا ہے morphine بھی next چین ڈیکس ڈیکس اک recommence ڈیکریز بن impulse transmission at the spinal code level by interfering with opioid receptor ٹھیک ہے جو بھی آپ کے سپائنل کوڈ سے کیا نکلتے ہیں جو بھی امپلس tramسیسن ہوتی ہے تو جا کے جو بھی اپیائیڈ ریشپٹر ہے انہوں کو کیا کرے گی انسے انٹریکٹنگ کرے گی ٹھیک ہے انٹریکٹنگ کرے گی ریشپٹر سے ٹھیک ہے تو وہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ درد ہوتا ہے اور ان کو یہ کیا کر دے گی کم کر دے گی ٹھیک ہے ڈپریس جس سے کیا ہوجائے گا پہنہ وہ کم ہوجائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کونٹر انڈکیشن جو بھی اگزام میں بہت وار کچھا گیا برونکیل ایسما کے کیس میں کیا نہیں دینا چاہیے آپ کے مورفینہ وہ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے اور انکریز آئی سی پی اس والے کیس میں بھی آپ کہنے دوگے مورفینہ وہ نہیں دینی ٹھیک ہے تین سے چار کیوشن بن رہے ہیں ویری ویری امپورٹنٹ آپ کے بیسک نولیج کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اسے ہاں ایک اینٹی ڈوٹ اور بتا دیتا ہوں اس کا بہت بار اینٹی ڈوٹ بھی پوچھا گیا ہے مورفین کا اینٹی ڈوٹ کیا ہوگا وہ کا آپ کا نیل ایک زون کیا ہوگا نیل ایک زون ٹھیک ہے یہ چیزیں یاد رکھنا اس کا اینٹی ڈوٹ ہو گیا نیل ایک زون اور یہ موسٹلی کام میں کس میں لی جاتی ہے مائو کارڈیل انفرکشن میں ڈراغ اپ چوئیس بھی بولا آتا ہے کئی اسٹوڈینٹ ایسے بولتے ہیں سر اس کے لیے ایسپرین ایسپرین وہ بلڈ کو بتلا کرنے کے لیے لیتے ہیں لیکن وہ ڈراغ اپ چوئیس نہیں ہے ٹھیک ہے ایم آئی میں وہ بھی جو بھی شیوئر پین ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کام میں لیتے ہیں اپن اپن مورفین وہ کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے کیلسیم گلوکونیٹ یا اب باق کے لیے کیلسیم کلورائیڈ پہلے جو بھی اپن دکھیں گے کیلسیم گلوکونیٹ کے بارے میں تو اس میں یہ کونسی کیلسیم میں کام میں لیتے ہیں پریویینشن اینٹ ٹریٹمنٹ آف ہائیپو کیلسیمیا کلائنٹ میں کیا ہو گیا ہائیپو کیلسیمیا مطلب بلڈ میں کس کی کمی ہو گئی آپ کے کیلسیم کی ٹھیک ہے کیلسیم کی کمی ہو گئی اس میں بلڈ میں وہ کیا ہے ہائیپو کیلسیمیا میں آپ کو کچھ آپ کو حزت دکھنے کو ملتے ہیں دے کے impersonے میں رہ سے دیکھ لپلا ہو اس میں آپ کو کا ملتا ہے ہائپوکیلسیمیا میں ہے اور یہ کس کے کام میں لیتے ہیں ہائپر میگنیشیم ہے کہ اس میں بھی کام میں لیتے ہیں ہائپو پیرا تھائیرویڈیزم ہائپو پیرا تھائیرویڈیزم مطلب یہ ہارمون کس کے لیے ریسمنسیل ہے پیرا تھائیروڈ ہارمون ہے یہ کیلسیم کے لیول کو بڑھاتا ہے اگر اس کی بھی کمی ہو گئی تو کیا ہوگا ہائپو کیلسیمیاں ہوگا ٹھیک ہے تو اپن باہر سے کیا دیں گے کیلسیم گلوکونیٹ نیکسٹ نیو قیونیٹل ٹیتینی ٹھیک ہائپو کیلسیمیہ کیلسیم کا لیول وہ گر جاتا ہے ٹکس میں ٹیتینہس میں تو اس میں بھی کیا جاتا ہے آپ کا کلسیم گلوکونیٹ نیکسٹ ہےoi ڈیا ٹاکسیسٹی called by ہائپ OKNAMiają کی پرکولیمیہ کی قیس میں بھی اپن کیا کام میں لیتے ہیں KL cumŞم گلوکونیٹ اور وہ کام میں لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہائپرگاہ کا آپ پڑھاؤگا اگر ہائپرکیلیمیہ mı گئیا تو اس کے انٹیڈوٹ کے لئے اپنے کامے لیتے ہیں اور کیا کام میں لیتے ہیں کلچیم گلکونیٹ وہ بھی کام میں لیتے ہیں امپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہ لائن ہے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے پچھ لیتا ہے ان سے کلچیم گلکونیٹ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کیا کرے گا آپ کے شریر میں کیا ہو گیا کلچیم کی کمی ہو گئی تو اگر باہر سے کلچیم لوگے تو شریر میں کیا بڑھے گا پھر کلچیم ہوگا ٹھیک ہے اور وہ اسٹیبلائز کرے گا آپ کے کارڈیل کی جو بھی مسلس ہے ان کو اسٹیبلائز کرے گا ٹھیک ہے ان کو مینٹین کر کے رکھے گا نیکٹ میں بات کرتا ہوں سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ کیا ہے ایلکیلائزر ہے یہ دیکھئے دو چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے ایسی ڈی اور ایک ہوتا ہے ایلکیلائزر ایسی ڈی مطلب اس میں کیا ہے اس کی پیچ کم ہوتی ہے اور جو بھی آپ کے بائی کاربونیٹ یہ کون سی نیچر کے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایلکیلائن نیچر کے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اس کا کیمیکل نیم ہے اس کو کیا بولتے ہیں این اے ایچ تی او تھری ٹھیک ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ دیکھئے اس کا یوز او کس میں کرتے ہیں ہائپرکیلیمیا ہائپرکیلیمیا کے کیس میں کیا کامے لیتے ہیں آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ کامل لیتے ہیں very very important examine بھی پوچھا گیا ہے metabolic acidosis اس والے case میں کیا کامل لیتے ہیں sodium Bicarbonate اور next اس سے بھی اور بھی زیادہ important Selle Salate toxicity یا کس کے toxicity ہو گئی آپ کی aspirin اس کے case میں اپنے کیا کامل لیتے ہیں کیا کامل لیتے ہیں sodium Bicarbonate کیون ان والے case میں کیا دیکھنے کو ملے گا acidosis کی condition دیکھنے کو ملے گی تو اس کو treat کرنے کے لیے اپنے کیا کامے لیتے ہیں صوریم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے ایکشن کیسے کرے گا یہ انکریز شیرم بائی کاربونیٹ جسی کیا ہے جو بھی بفرز ہے وہ کیا ہوگی سٹور ہوگی وہ بڑھیں گے ٹھیک ہے تو جس سے کونسی کنڈیشن ہوگی ایسی ڈوسی سے ایلکالوسیس کی طرح نیچ میں بات کرتا ہوں ایمائیو ڈیرون ایمائیو ڈیرون یہ فنکشن کلاس کونسی کی ہے انٹی ڈیس رجمیہ کلاس تھر انٹی ڈیس رجمیہ کلاس تھر کوئی بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ ہے اس کا انڈیکیشن اس کا یوز اس میں کریں گے ہیمو ڈائنیمکلی انسٹیبائل وینٹرکولر ٹیکی کارڈیا آپ تو یہ اس پر یاد کرنا انسٹیبائل وینٹرکولر ٹیکی کارڈیا کی کیسے میں آپ کو کیا کامے لوگے ایمائیو ڈیرون شپرہ وینٹرکولر ٹیکی کارڈیا اس کے کیسے میں کیا کامے لیتے ہیں ایمائیو ڈیرون کونسی دوائیے کامے لیں گے ایمائیو ڈیرون وینٹرکولر فیبیلیشن اس کیسے میں کیا کامے لیتے ہیں ایمائیو ڈیرون اور کب جب آپ کی فیسٹ لائن ایجنٹ ہے وہ کام کرنا بند کر دیں یا ان کا ایفکٹ نہ ہو ٹھیک ہے تب آپ کیا کامے لوگے ایمائیو ڈیرون نیسٹ ہے لیڈوکین لیڈوکین ٹھیک ہے یہ کیا ہے فنکشنل کلاس کیا ہے اس کی انٹی ڈیسرادمک کیا ہے انٹی ڈیسرادمک ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو جائلوکین دیکھا ہوگا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا لیڈوکین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر لیڈوکین ہوتا ہے وہاں پہ بھی کام کیا ہوگا تو وہاں پہ تو یہ کس کامیں لیتے ہیں ڈیوککچن کیا ہوگئی توککسٹیو ہوگئی اس کیسے میں کیا کامیں لے سکچے ہیں کیا کامیں لیں گے لیڈو کین کیا کامیں لیتے ہیں ہاں Birds نیکسٹ اس کا ایک نوے کیسے ہوگا یہ کیا کرتا ہے انکریزلیکٹرکل سٹمولیشن ٹھیک ہے جو بھی electrical stimulation ہے اس کو کیا کرتا ہے increase کرتا ہے threshold of ventricle and his purkinje system which stabilize cardiac membranes and decrease automaticity ٹھیک ہے اور یہ کیا کرے گا جو بھی stabilize کرے گا کہ اس کو cardiac membrane کو ٹھیک ہے جیسے کیا ہوگا جو بھی automatic city ہے وہ کیا ہوگی وہ بھی decrease رہے گی ٹھیک ہے یہ کیا ہے lidocaine ٹھیک next next اپن بات کرتے ہیں digoxin اس کو ویسے تو emergency drugs میں ویسے تو نہیں پڑتے لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں digoxin یہ کیا ہے inotropic anti-dysrhythmic کیا ہے inotropic ہے anti-dysrhythmic ہے اور کیا ہے cardiac glycoside drugs ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ cardiac glycosides indication اس کا کیا ہوگا rapid digitalization in acute and chronic CHF اور اس کو کیا بولتے ہیں اس کو اپن کیا بولتے ہیں drug of choice drug of choice in head fillore in اس میں کامے لیتے ہیں head fillore میں in head fillore کونسی آپ کی digoxin ٹھیک ہے atl fibrillation کے case میں بھی digoxin کو کامے لیتے ہیں atl flutter اور atl tachycardia کے case میں بھی digoxin کو کامے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا side effect ہوتا ہے ایک major side effect ہوتا ہے وہ آپ کو میسے یاد رکھنا ہے یہ کیا ہے ایسی مطلب side effect پہلا آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو anorexia دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے early sign کیا ہوگا وہ گا anorexia اور کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو nausea اور vomiting nausea اور vomiting وہ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے early sign کیا ہوگا وہ گا آپ کا anorexia ٹھیک next ایک سن وہ کیسے کرے گا increase force of contraction جو بھی force of contraction ہے اس کو بڑھاتا ہے تو اس mechanism کو کیا بولا دیتا ہے positive ionotropic effect کیا بولتے ہے positive ionotropic effect اس میں کیا بولتے ہے جو بھی force ہے ٹھیک ہے contraction اس کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بڑھاتا ہے وہ کیا positive ionotropic effect اور کرتا ہے decrease heart rate اس کو اپن کیا بولتے ہیں negative chronotropic effect negative chronotropic effect کیا ہوتا ہے decrease heart rate ٹھیک ہے ڈیووکسی نا یہ کیا کرتا ہے heart rate اس کو بھی کم کرتا ہے تو جو بھی ڈیوکاریا والی case میں ہے آپ کبھی ڈیوکسی نہ نہ دے دی نا نیکس یہ کیا کرتا ہے decrease every conduction speed جو بھی every conduction speed ہے اس کو بھی کم کرتا ہے ٹھیک ہے next میں بات کرتا ہوں oxygen اگر کوئی client ہے اگر oxygen نہ لے اس میں oxygen کی کمی ہے ٹھیک ہے شریح میں oxygen نہیں جا نہیں جا رہی تو without oxygen جو بھی brain ہے وہ کی ڈیتھ ہونا شروع جائے گی لگ بگ 6 منٹ کے اندر اگر 6 منٹ تک oxygen نہیں ملی تو brain کی جو بھی شیل سو کی ڈیتھ ہونے لگ جائے گی ڈیتھ 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 دیکھئیے سوک ارسٹ والے کیس میں بھی کام مل لیں اوکس ہے اور کسی کو ڈیتھ ڈیجیز ہے تو اس کیس میں بھی اپن اوکس 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 اوپریشن کی ٹائم میں بھی اپنی اوکس 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 اگر کسی کو کوئی سیویر اگر کسی کو سیویر کنڈیشن اس کو دیتے ہیں یہ چیز میں بتائی ہے چار منٹ تک اگر اوکس سیویر برین ڈیمیز ہونا شروع ہو جائے گا برین ہو ڈیمیز ہو جائے گا برین تک کیا ہوگا آپ کو ملے گا برین ڈیمیز مطلب برین کی جو بھی ڈی ڈیمیز ڈیمیز مطلب پھر وہ واپس صحی نہیں ہوگی وہ ہوتا ہے irreversible مطلب treat کر کے آپ واپس سی کر سکتے ہو لیکن irreversible کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو واپس سے treat نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ تھا اوکس زن کے بارے میں اور یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لو exam میں آیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا emergency card یہ کیا ہے آپ کا یہ ہے emergency card اس میں جو بھی emergency drug سب وہ رکھی جاتی ہے یہ کیا ہے emergency card hospital میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو آئی شیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے وارڈ میں ملتا ہے اوٹی والے ایریا میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ emergency condition ہوئی اس والے condition میں آپ کو اس میں دیکھیں آپ پہ یہ بنا رکھے ہیں جب بھی emergency آپ کی ڈرگ سے ڈرگ سے وہ رکھی جاتی ہے اور یہ پہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ اس میں بھی یہ ڈرور ہے یہ پہ اس میں بھی کیا ڈال جاتی ہے اس میں آپ کے جب میڈی میڈیشن وہ رکھی داتی ہے اور یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہ پاس میں کیا رہتا ہے اوکسیزن سیلینڈر اس میں رکھا رہتا ہے یہ کیا ہے آپ کا امرجنسی کارٹ اور امرجنسی کی ٹائم میں ایک کام میں لیتے ہیں مطلب اب ریویشن وہ کیا ہے سو سیس اوپ سیٹ ٹھیک ہے یہ کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے امرجنسی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا امپورٹنٹ جو بھی ڈرگ ہم نے اس پہ بات کی یہ کلاس ہے یہ لیکٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نرسنگ افیسر ایزام کی تیاری کر رہے ہمارے پاس آل in one کورس اس میں ہر ترکی کی آپ نرسنگ افیسر ایزام کی تیاری کر سکتے ہو نرسنگ افیسر کا کورس بھی ایزام کے لیے ایزام ایزام کورس اور پی ڈی ایف نوٹ سیرف آپ کو ہمارے پی ڈی ایف کے نوٹ سکتے تو وہ بھی آویلیبل ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف ہے آپ ہر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ وہ بھی نکلوا سکتے ہو ہمارے کورس سے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ہمارا جو بھی کیا کیا ملیں گے جو بھی آپ کو یہ کورس ہے ان میں آپ کو ہمارے جو بھی پی ڈی ایف مل جائیں گے ٹی ملیں گے اور کلاس سے جو مل جائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے گوگل پلے سٹور سے جا کے ہماری اپلی کنی ہے ہماری اپلی کنی نام ہے اوم نیرس اکیڈمی گوگل پلے سٹور سے جا کے اپنی جو بھی تیاری ہے اس کے حساب سے آپ جو کر سکتے ہو پلال کے لئے اتنا آئی اوم نیرس اکیڈمی کے ساتھ جننے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھینے